اللہ لیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان روٹی کے بغیر تو جی سکتا ہے پانی کے بغیر تو جی سکتا ہے لیکن انسان یسو کے بغیر جی نہیں سکتا کیونکہ یسو کا پیغام جو آج کی دنیا کو ضرورت ہے برداشت کا پیغام زندگی کا پیغام امن کا پیغام خوشخبری کا پیغام اور معافی کا پیغام اور یسو کا پیغام ساری قوموں کے لیے پیغام ہے میں سمجھتا ہوں یسو المسی جیسوس کرائیسٹ ایک کرییٹر آف ہیون ایڈر یسو المسی آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے یہ میرا ایمان ہے کہ وہ جو آسمان سے آیا اور آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی تیسرے دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا اور ایسا جلد ہونے والا ہے آور لارڈ چیزس کرائیسٹ اس کمینگ سون میں ان تمام ایمانداروں کے لیے آج کا ایک خصوصی پیغام جو خداوند کی طرف سے ہے آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں ہمیں معلوم ہے بندہ کیا کرے جب ہمیں یسو نے جس کے ہم پیروکار ہیں یسو نے کہا برکت چانی ہے لانت نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے ان کو بھی ہم نے برکت دینی ہے بے شک پاکستان میں مسیحی بے شک پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا جہاں کہیں بھی مسیحیوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے مسیحی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے ہم نے مافی کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور مافی کا پیغام اور برداشت کا پیغام اور محبت کا پیغام یسو کا پیغام ہے مسیحیوں پر بے شمار ازار سانیاں ہوتی ہیں ہندوستان میں پاکستان میں اور دوسرے ایسے بہت سارے ممالک ہیں اور لیکن خدا مند یسو المسیح سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے مشکلات میں بھی برکت کا پیغام بننا ہے زندگی کا پیغام بننا ہے رہائی کا پیغام بننا ہے بے شک ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پاکستان میں ظلم و تشدد ہوتا ہے ریاست کے اندر چھوٹے بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ری سینٹلی وہ ہماری ایک بیٹی سمینہ مشتاق اس پر جس طرح ایک چھوٹا مقدمہ درج کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن یسو المسیح نے اس کو جلتی آگ سے بچایا اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مند سمینہ مشتاق کے ساتھ ہو اور اس کی حفاظت کرے اور سمینہ مشتاق جیسی ہزاروں لکھوں بہنوں اور بیٹیوں کے خدا مند حفاظت کرے آپ دیکھیں کہ شما بی بی اور وہ پریگنٹ عورت تھی اور اس کا چار پانچ ماں کا بچہ تھا اور شما بی بی کو جلا دیا گیا اس کے شہر کو جلا دیا گیا چار پانچ ماں کے بچے کو اس ماں کے پیٹ کے اندر ہی جلا دیا گیا آپ دیکھیں پشاور چرچ میں کیا ہوا کہ کتنے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا گوجرا میں کوریا میں جوزف کلونی شانتی نگر بہت سارے ایسے ہر روز ہم واقعہ دیکھتے ہیں لیکن یسو کا پیغام مافی کا پیغام ہے اور بے شک میں سمیتا ہوں کہ ریاست کے اندر جب ایسے لوسیفر کے فرزند جن کو انسانیت کا علم ہی نہیں ہے جن کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بچوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں فیصلہ باد میں دیکھیں کہتے ہیں جی وہ دود کو لونی پندرہ سونہ سو بچوں پر جس طرح بہی مانا تشدد کیا گیا اور یہ پنجاب حکومت کہتے ہیں یہ پنجاب واسسہ پنجاب حکومت کا پروجیکٹ ہے یار یہ پنجاب حکومت کا پروجیکٹ اکلیتوں کے لیے صاف پانی کا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا تھا اکلیتوں کو تحفظ دینے کا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا تھا اور ہر وقت پنجاب حکومتوں یا حکومت پاکستان ہو مسیحوں پر تشدد کرنا یہ آپ کا پروجیکٹ ہے لیکن ہم نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ آپ کے لیے برکت چانی ہے لانت نہیں چانی اور چونکہ ہم برکت کے فرزاند ہے ہم آمن کے فرزاند ہے ہم روشنی کے فرزاند ہے ہم زندگی کے فرزاند ہے اور ہم کسی ویپن کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہم تو خداوند کے پاک روح سے لڑائی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خداوند یسو المسیح زندہ ہے دا لارڈ چیزس کرائیسٹ ایز آلائیو اور جیزس کرائیسٹ ایز آلائیویر پھر دل دکھی ہوتا ہے وہاں پر تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ ہر روز مسیحوں پر تشدد اور ظلم مجھ پر تشدد ہوا پانچ چھ سالوں سے ادھر میں ایز آر ریفیو جی اور ادھر یورپ میں زندگی بسر کر رہا ہوں میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے بڑی برکت دی ہوئی ہے اور ان بچوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں چودہ پندرہ سو غریب اور یتیم بچوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں اور جس پر ریاست نے ظلم کیا جس پر پنجاب حکومت نے ظلم کیا جس پر امران خان کی حکومت نے ظلم کیا جس پر عثمان بزدار نے ظلم کیا اور تشدد کیا اور ادھر ان دنوں جنیوہ میں خدا نہ کرے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ ہو یسو کے نام سے پاکستان آگے بڑھے ترقی کرے جنیوہ میں انوائرمنٹ کے تعلق سے جگہ جگہ حکومتی عودے دار بیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان پر جو نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کبھی خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ نیچرل اور ڈیزاسٹر کبھی پاکستان میں نہ آئے لیکن جو پاکستان کی طرف سے ایسے مظالم اور ڈیزاسٹر جو آپ کی طرف سے ریاست کی طرف سے ڈائے جاتے ہیں وہ آپ کب ختم کریں گے کب آپ چائلڈ میریج کو ختم کریں گے کب آپ فورس کنوریجن کو ختم کریں گے کب آپ جھوٹے مقدمات میں لوگوں کو پھنسانہ بند کریں گے کب آپ آپ کی آنکھیں کھلیں گی کب آپ دیکھیں گے کہ مسیحی بھی انسان ہے آپ کو کب شرم آئے گی کہ وہ چودہ پندرہ سولہ سو بچوں کے ساتھ پوری ریاست لڑائی کر رہی ہے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی آپ کی آنکھیں کیوں اندھی ہیں آپ کے کان کیوں بہرے ہیں آپ کیوں بہرے گنگے اور اندے ہیں ہاں ایک سمجھ تو آتی ہے جب مسیحوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس وقت آپ بہرے بھی ہو جاتے ہیں آپ گنگے بھی ہو جاتے ہیں آپ اندے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا پیغام صرف امن کا پیغام ہے زندگی کا پیغام ہے معافی کا پیغام ہے اور ہم ہر حد تک اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے اور پاکستان کی ترقی اور سالمیت کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتے رہیں گے اور چاہیں گے کہ پاکستان میں نئے ادارے تعمیر ہو اور نئے سکولز تعمیر ہو یونورسٹیز تعمیر ہو ہسپٹلز تعمیر ہو اور پاکستان کا ہر شہری زندگی پائے اور برکت پائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اگر واقعی اپنے لوگوں کا کوئی احترام کرتی ہے تو اقلیتوں پر تشدد کرنا بند کریں اور مسیحوں پر تشدد کرنا بند کریں اور اقلیتوں کو پاکستان میں زندہ رہنے دے اور اس طرح کی بربریت تو کئی دہائیوں سے مسیحوں پر ڈھائی جا رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے ہم بھی جنیوہ میں احتجاج کر سکتے ہیں اور برسلز میں احتجاج کر سکتے ہیں ان دنوں میں بھی وہاں پر جنیوہ میں جا کر احتجاج کر سکتا ہوں وہ جو ریاست کی طرف ڈیزاسٹر اور ریاست کی طرف سے جو مسیحوں پر تشدد ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بند کرو اس کو بند کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لڑائی کرنا بند کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لڑائیاں کرنا بند کرو ہم مسیحی کے فالوور ہم یسو کے فالوور آپ کے لئے برکت چاہتے ہیں اور آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کی سالمیتر ترقی کے لئے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں مسیحیوں کا احترام کرے گی امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں مسیحی بچوں کو بھی زندہ رہنے کا موقع دے گی اور جس طرح یہ فیصل آباد کی جس طرح بدترین مثال ہم نے دیکھی ہے ہم نے کبھی بھی کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی کہ ریاست وہ بچوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ بچوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے یہ جو فیصل آباد میں آپ نے کیا ہے یہ آپ کی آپ کے خیال میں یہ آپ نے بچوں کے لیے ان گریب بچوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ دی ہے وہ واسہ جو دہشتگرد ادارہ ہے اس نے ایک اچھی انوائرمنٹ بچوں کو دی ہے شرم آنی چاہیے اس طرح کی تمام گندی بددی حرکتوں پر جو آپ کی پولیسیز اور آپ کے پروجیکٹس جب اکلیوتوں پر تشدد کے لیے بنتے ہیں آپ کے پروجیکٹس جب اکلیوتوں کو تنگ کرنے کے لیے بنتے ہیں آپ کے پروجیکٹس جب اکلیوتوں آپ کے قوالین جب اکلیوتوں کو نستان عبود کرنے کے لیے بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل شرم آنی چاہیے اور اکلیوتوں کو let the minorities and children and women live in that country I pray God bless Pakistan and I hope that you will save our children you will save our people May the Lord our Jesus Christ bless Pakistan памاتت کچھ 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 ridiculous موسیقی